بٹن ڈبائیں گے آپ کی مشین چلے گی بٹن چھوڑیں گے آپ کی مشین بند ہو جائے آپ اس کو زمین پر ماریں آپ اس کا پریشر دیکھئے گا یہ زمین سے سیمٹ اکھاڑ دے گی اکھاڑ رہی ہے یہ چاہتے ہیں بلکل تو اس کی پریس کیا بتائی ہے اسمان بھائی یہ سکرو ڈرائیور ہے بجلی کے کام میں اور یہ سکرو ڈرائیور ہے جس کے اوپر آپ تھوڑا بھی چلا سکتے ہیں یہ فل راڈ سکرو ڈرائیور سیٹ ہے اس میں چار مو والے بھی ہیں اور سیدھے پلاس مائنس دونوں ہیں چیک ہے یہ فل راڈ ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا بھی ماریں آپ کی ٹپ ایک نمبر ہے انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا بکرے چھترے گھوڑے بڑی ڈیمانڈ ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں نے ٹریمر کی ایک ویڈیو بنائے تھی کہتا ہے بکرے کا اور وہ چھترے کا اس کے لیے ٹریمر میں نے کہا سوری وہ نہیں ہے تو آج یہ بھی ملکی ہے یہ میکیوٹ کمپنی کا اوریجنل ہلٹی مشین ہے جو بیٹری سے چلتا ہے اچھا یہ بلکل نیا ٹول ابھی مارکٹ میں زیادہ ویلیبل نہیں ہے زیادہ جگہوں پہ اس وقت آپ یہ ٹریگر دبائیں گے تو یہ آپ کی موٹر اون ہوگی جس وقت آپ یہ ٹریگر چھوڑ دیں گے یہ آپ کی موٹر بند ہو جائے گے ابھی آپ کو اس کی رینج بھی دکھائیں گے چھے فٹ اس کی رینج ہے اچھا یہاں سے ہم سپری کریں تو یہ یہاں سے چھے فٹ تک رینج تک جاتی ہے ذرا ابھی کر کے دکھائیں اس میں آپ کو اس کا سپری شروع کر کے دکھاتے ہیں اس میں یہ والیم بھی لگا ہے اس کا والیم سے آپ پینٹ کی جو فلو ریٹ ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سپری کا پھیلاؤ کنٹرول کر سکتے ہیں محرم پاس یہ ڈی سی انورٹر ویلڈنگ مشین ہے اچھا اس کو آپ گھر کے سوچ پہ لگا کے آرام سے انسٹال کر کے صرف دو منٹ میں یہ پوری انسٹال ہو جاتی ہے بجلی سے چلنے والے بھی ہیں اور پیٹرول سے چلنے والے بھی ہیں ٹھیک ہے پیٹرول سے چلنے والے میں ہمارے پاس یہ دو ورائٹیز ہیں اس کا انجن ہے باون سی سی کا یہ جو مشین ہے ہمارے پاس چار ہزار آٹھ سور لے گی یہ مشین گرنٹیڈ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کا بیٹھا ہوا پینچر ٹیوب لیس ٹائر کو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں تیس پاؤنڈ تک لے کے جائے گی یہ دو سو پی сی Jordan کے ساتھ ٹھول کے ڈائی گرنڈر ہیں یہ ٹھول کے ڈائی گرنڈر جو ہے یہ ڈاکٹر کے استعمال میں بھی آتی ہے نوہر کے استعمال میں بھی آتی ہے سنار کے استعمال میں بھی آتی ہے ترخان کے استعمال میں بھی آتی اور آرٹسٹ کے کامیں بھی کو صرف ویلڈنگ نظر آئے گا ویلڈنگ شروع کر رہے ہیں جی آپ کو ویلڈنگ اس میں انشاءاللہ بلکل کلیر نظر آئے گا کیا آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو کیمرے میں بھی دکھا رہا ہوں یہ کسی بھی کمپنی کی کسی بھی برینڈ کی آپ ایک ہزار وارٹ کی ڈل مشین آن لائن سرچ کر کے دیکھیں آپ کو کم از کم کم از کم بھی دو سے تین ہزار پر ریٹ کا فرق نظر آئے پیور کوپر وینڈنگ کی گارنٹی کے ساتھ ہے اوریجنل بوچ نہیں ہے اس میں ہیمر آپشن بھی ہے سادھی بھی ہے ہیمر دیوار کے لیے استعمال ہوتی ہے سادھی لوہے لکڑی پہ استعمال ہوتی ہے یہ لیفٹ رائٹ دونوں طرف موف کرتی ہیں آپ اس پہ سٹرو ڈائیبر بٹ لگا کے اس کو آپ پیچ کس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بھی ویریبل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پیور کوپر وینڈنگ کی چار انچ کی گرینڈر مشین ہے جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ لوہا لکڑی پلاسٹک اسلام علیکم کیسے ہے سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا ہے اور آپ کو کیمرے میں بھی نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست اور بہترین قسم کے ٹولز ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے ٹولز ملیں گے یہاں پہ آپ کو اوریجنل سے اوریجنل ٹولز بھی ملے گا یہ اگر بھائی سامنے دکھا دیں تو عثمان بھائی ان کے بارے میں ذرا بتائیں جی یہ ایچ سی سی کمپنی کے اوریجنل ٹولز آئے ہیں یہ مہارے پاس اس کی مکمل رینج ہے اس میں لکڑی کا لوہے کا پلاسٹک کے ہر طرح کے کام کے ٹولز مہارے پاس مکمل سیٹ کی صورت میں آویلیبل ہیں اسی کمپنی کا ڈگری کٹر بھی ملے گا پاور کٹر بھی ملے گا بلور بھی ملے گا لکڑی کٹر بھی ملے گا ڈریل مشین بھی ملے گی گرینڈر بھی ملے گی اور اسی کمپنی کا اوریجنل کار واشر بھی ملے گا یہ ٹوٹل گرینٹڈ ٹولز ہے اور بہت ہی مناسب قیمتوں کے ساتھ اصلی برینڈڈ چیز ہے ٹھیک ہے تو عثمان بھائی ہماری ویورز کو اپنا ایڈریس بتا دے اگر کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ کی شاپ پہ آنا چاہ رہے تو ان بھائیوں کے لیے آسانی ہو جی ایڈریس بہت سپیشل چیز ہے جی زیادہ تر کارز آتی ہیں وہ ایڈریس کے لیے آتی ہیں ہم ویڈیو میں آپ کو مکمل ایڈریس بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی تاکہ آپ کو ایڈریس کے لیے کارل کرنے کی ضرورت نہ پڑے جی جی ہمارا ایڈریس ہے جی سب سے پہلے ہماری سٹی لاہور ہے اور سٹی لاہور میں دروگہ ایڈریس دروگ血 لگ ہے اور دروگہ دروگہ علیہ میں ایک مشہور جگہ ہے کنٹینر مارکٹ جے کنٹینر مارکٹ شریف گارڈن گلی نمبر دو مین جی ٹی روڈ میٹرو ٹرین کے ٹریک کے ساتھ میں دوبارہ کو بتاہوں گا میٹرو ٹرین میںٹرو بس نہیں میٹرو ٹرین کے ٹریک کے ساتھ اسلام پارک مترو کا سیکن ڈ آسٹ اسٹیشن ہے جی کے قریب ہی ہماری کنٹینر مارکٹ گلی نمبر دو میں دکان ہے مدنی ہارڈ ویٹ سٹور کے نام سے ماشاءاللہ تو اس ویڈیو میں آپ ہماری ویورز کو دکھانے کون کون سے والے چیز ہیں بہت سارے ٹول دکھائیں گے جو پہلے بھی دکھائیں ان کی قیمتوں کے والے سے اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور جو نئے ٹولز آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے وہ بھی دکھائیں گے تو ویورز ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو اوریجنل کوپی ایک کوپی پلاس جو بھی کوپیز ہیں جو بھی ساری چیزوں کا پتہ چلے اور آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ فیدہ ہوگا کیونکہ باہر جو چیزیں مہنگی مہنگی ملتی ہے وہ اسمان بھائی کچھ پروفٹ رکھ کے وہ چیزیں سیل کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسمان بھائی سب سے پہلے کون سے چیزیں چیک کروا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ڈریل مشین دکھائیں گے جی ہر گھر کی ہر برکشاپ کی ضرورت ہے آپ کو مناسب قیمت میں ملٹی فنکشنل ڈریل مشین دکھاتے ہیں جو آپ کے سارے لوہے لکڑی پلاسٹک کے سارے کام کر سکے دیوار کا کام کر سکے ٹھیک ہے یہ بوش کمپنی کی کوپی ڈریل مشین ہے جی پیور کوپر ویننگ کی گارنٹی کے ساتھ ہے اوریجنل بوش نہیں ہے اس میں ہیمر آپشن بھی ہے سادی بھی ہے ہیمر دیوار کے لیے استعمال ہوتی ہے سادی لوہے لکڑی پہ استعمال ہوتی ہے یہ لیفٹ رائٹ دونوں طرف موڈ کرتی ہیں آپ اس پہ سٹرو ڈائبر بٹ لگا کے اس کو آپ پیچکس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بھی ویریبل ہو جاتی ہے آپ اس کی سپیڈ سلو کر کے اس کو ایک پالشر کے طور پہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایک نیا ٹول آیا ہے جس کو آپ اس دل مشین میں لگا کے آپ اس کو پالشر بنا سکتے ہیں اچھا پالشر بھی بن جائے جائے گا چیزیں آپ کی ڈل پڑ گئی ہیں جن کی شائننگ کمزور ہو گئی ہے آپ اس کے ساتھ اس کو لگا کے ایک پالشر بھی بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی سپیڈ بھی سلو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پالشر جو ہیں یہ سلو سپیڈ پہ کام کرتے ہیں چھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سلو سپیڈ میں آدم ہے اس کو آپ کسی بھی کیس کے ساتھ لگائیں اور اس کی شائننگ بنائیں آپ کی گاڑی آپ کی موٹر سائیکل کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے آپ کو یہ ڈی ترین ٹون کا کام دے ٹھیک ہے عثمان بھئی زبردست ہے عثمان بھئی پریزز کے حوالے سے کس طرح سی ہے یہ پرائز بٹی جا رہی ہے دن پہ دن لیکن ہم اس کی پرائز بالکل نہیں بنائیں گے ہم نے تین مہینے پہلے اپنی ویڈیو میں جو پرائز بتائی تھی ابھی بھی وہی پرائز میں آپ کو یہ مل سکتی ہے صرف چار ہزار پانچ سو روپے میں ڈریل مشین کے آپ کو اویلیبل ہے ٹھیک ہے پیور کاؤپ پر وائنڈ اس میں ہمارے پاس ویڈیو اور بھی ہے لیکن ہم چیز ویڈیو میں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں جو قیمت میں بھی مناسب ہو اور چلنے میں بھی کالٹی میں بھی اچھی ہو اور اگر آپ اس میں برینڈ کانشس ہیں یعنی آپ اوریجنل ہی خریرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس آپشن ہے ٹھیک ہے یہ ایس سی برینڈ سوپر کین برینڈ کی مہارے پاس مشین ہے جی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے اس کی ایک ہزار وارٹ پاور ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت چھ ہزار آٹھ سو روپے ہے یہ کسی بھی کمپنی کی کسی بھی برینڈ کی آپ ایک ہزار وارٹ کی دل مشین آن لائن سرچ کر کے دیکھیں آپ کو کم از کم کم از کم بھی دو سے تین ہزار روپے ریٹ کا فرق نظر آئے گا اچھا زبردست ہے دل مشین کے بعد ہم آپ کو گرینڈر مشین کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ بھی خرک کر اور ہر ورکشاپ کی ضرورت ہے جی آپ کو یہ گرینڈر مشین دکھا رہے جی ہم چار ہزار دو سو روپے میں ٹھیک ہے وارڈ کوپی یہ پیور کوپر وائنڈنگ کی چار انچ کی گرینڈر مشین ہے جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ لوہا لکڑی پلاسٹک کاٹنے رگڑنے اور بھی پالش کرنے کے لیے ریگمار لگانے کے لیے بہت سارے کاموں میں یہ گرینڈر مشین یوز ہوتی ہے چار ہزار دو سو روپے اس کی پرائس ہے پیور کوپر وائنڈنگ کی گرینڈی کے ساتھ ہے اور اگر اس میں بھی آپ اوریجنل کی طرف جاتے ہیں تو ہم آپ کو اسی کمپنی کی ایس سی سپر کین کمپنی کی گرینڈر مشین دکھائیں گے جس کی ہم نے آپ کو دل مشین دکھائی ہے اوریجنل کوالٹی کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی برینڈ کی بھی کمپنی کی بھی کوالٹی کی بھی صرف چھے ہزار دو سو روپے میں جی اب ہم چلتے ہیں جی ویلڈنگ پلان کی طرف جی آپ ہمارے پاس دی سی انورٹر ویلڈنگ مشینیں ہیں یہ مینی سائز کی ڈی سی انورٹر ویلڈنگ مشینیں ہیں جو گھریلو اور سیمی کمرشل دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کمرشل استعمال ویلڈی مشینیں بھی ہیں ابھی ہم آپ کو ایک مشین کا انجوے سے ڈیمو بھی دیں گے ٹھیک ہے جو ہماری ہار سیل آئیٹم ہے جس کی کوالٹی بھی اچھی ہے جس کی قیمت بھی کام ہے یہ فوگو کمپنی کی دو سو پچاس امپیر کی ویلڈنگ مشین ہے مہر پاس یہ ڈی سی انورٹر ویلڈنگ مشین ہے اچھا اس کو آپ گھر کے سچ پہ لگا کے آرام سے انسٹال کر کے صرف دو منٹ میں یہ پوری انسٹال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیز ویلڈنگ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں کھڑکی دروازہ چار پائی کرسی ٹیبل بیڈ لوہے کا جو بھی چیز آلموسٹ آپ کے دھر میں لوہے کی ویلڈنگ کرنا چاہے سٹیل کی ویلڈنگ کرنا چاہے اس مشین سے آپ بے فکر ہو کے آرام سے ویلڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو ہمارے پاس تین کمپنیوں کے مال ہے جی سائز ایک ہی ہے تینوں کا یہ لیوریج کمپنی کی ہے اس کی قیمت دس ہزار پانسو رپے ہے اس کے بعد ہمارے پاس سینریکس کی ہے سینریکس کی قیمت دس ہزار رپے اسے پانسو سستی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس فوگو کمپنی کی ہے فوگو کمپنی کی قیمت نو ہزار پانسو رپے ہے ٹیک ہے اس میں ہمارے پاس اسے سستی بھی ہیں لیکن یہ والی چیزیں نہیں ہیں چلنے والی چیزیں نہیں ہیں لہٰذا ہم ان کے بارے میں کسٹمر کو صرف دکھا کے وینس دے رہے ہیں کہ یہ مشینیں آٹھ ہزار رپے کی خرید کے پیسے ضائع کرنے کی بجائے آپ نو ہزار پانسو رپے کی مشین خریدیں پندرہ سو کا تو فرق پندرہ سو رپے کا فرق ہے یہ آپ کے پیسے ضائع نہیں کرے گی آپ کو پیسے کما کے دیکھیں ٹیک ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو اس کی ڈیمو بھی دیتے ہیں چلا کے چیک کر آتے ہیں جی جی چیک کروا دیں یہ سمبل مطلب ایزی ہے یہ مکمل سیٹ ہے اس کے ساتھ آپ چشمہ ویلڈنگ والا دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اس کی اس سمبلنگ بالکل آسان ہے صرف دو منٹ سے بھی کم ٹائم میں آپ اس کو پوری سمبل کر لیں ٹیک ہے یہ پلاس مائنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ نظر آرہا آپ کو ٹیک ہے پلاس والا نشان جو ہے جی کافی واضح واضح اس پہ ہم ویلڈنگ ہولڈر لگائیں گے جی ٹیک ہے یہ ویلڈنگ ہولڈر کو لگانے کے بعد مائنس کے نشان پہ ہم اس میں ارث والی کیبل لگائیں گے ٹیک ہے اور بڑا ایزی ہے سمبل کرنا یہ بڑا ایزی اسمبل کرنا ہے جی دو منٹ سے بھی کم ٹائم لگائے اس کی اسمبلنگ میں ٹیک ہے آپ اس کو کسی بھی گھر کی تار سوچ میں ساکٹ میں آرام سے چائنا ساکٹ میں لگائیں یہ آپ کو لوڈ کا کوئی مسئلہ نہیں دے گا کسی قسم کا بھی ہر قسم کے سوچ پہ یہ کام کرے گا ٹیک ہے ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اب آپ کو یہ چلا کے دکھاتے ہیں جی 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 یہ دس نمبر آرڈ ہے ٹیک ہے یہ آٹھ نمبر آرڈ ہے اور اس سے موٹا بری کے لارڈ ہوتا ہے بارہ نمبر آرڈ اچھا گھر کے جتنے بھی پرپس ہیں ویلڈنگ کے وہ دس نمبر اور بارہ نمبر سے ویلڈنگ ہوتا ہے جی یہ مشین جو ہے ہوگو کی یہ دس نمبر اور بارہ نمبر دونوں راڈ کی بہترین چلاتی ہے اس سے باریک راڈ ہوتا ہے جی یہ پائپ کو چادر کو ویلڈنگ کرنے کے لیے یہ بھلا راڈ استعمال ہوتا ہے موٹے لوگ پر ویلڈ بھی جی آپ کو اس کی ضروری احتیاطیں بھی بتا دیں یہ اس کی ویلڈنگ ہے والی ہے نا کس کے ساتھ ہے اس کے بغیر نہیں آپ نے ویلڈنگ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ ویلڈنگ کریں گے آپ کی آنکھیں بھی محفوظ رہیں گے اور آپ ایک پروپیشنل ویلڈر بھی بند سکیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو دوبارہ مجھے دکھائیں اسمان بھے میں اس کو چیک کر کرتا ہوں کہ کس طرح سے لگتی ہیں جی اسمان بھے یہ تو چلے اب ہی کریں اس میں آپ کو صرف ویلڈنگ نظر آئے گا ویلڈنگ شروع کر رہے ہیں جی آپ کو ویلڈنگ اس پہ انشاءاللہ بلکل کلیئر نظر آئے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو کیمرے میں بھی دکھا رہا ہوں جی بلکل ویلڈنگ فائن ہے بلکل آپ اس کی قوالیٹی چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل پگلا کے راڑ کو چلا رہی ہے مشین کرنٹ ای ون ہے مشین کا ٹھیک ہے ای ون ہے یہ مشین صرف اس پرپس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس پہ صرف کوئی رپیرنگ برس کریں کوئی ٹوٹے پوٹی چیزیں جوڑیں اس پہ آپ نئے سٹرکچر تعمیر کر سکتے ہیں نیا بیٹ بنا سکتے ہیں نئی کرسی بنا سکتے ہیں نئی چار بھائی بنا سکتے ہیں نئی کھڑکی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی دو ماہ کی ورنٹی ہے نوہزار پان سور پہ قیمت ہے اس کے ساتھ مکمل اسیسریز ہیں صرف آپ اپنے راڈ خریدیں اور اپنا کام شروع کریں اس کے پیچھے بھی تار سوچ لگا ہے اس کے اگے بھی مکمل سیٹ لیڈ ہولڈر اور کلم کیبل کے ساتھ ٹھیک ہے عثمان بھئی تو ان کے یہ والی چیزیں تو ہم نے کور کر لی ہیں باقی آپ کا یہ سپریے جو اس کے بعد ہم آپ کو سپریے گن کا ڈیمو بھی دیں گے قیمتیں بھی بتائیں گے اور کوالٹیز بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے اس میں مارے پاس ورائیٹی بہت ہے چار ہزار پانس ورپے سے شروع ہو کے نو ہزار پے تک قیمت ہے سب سے آلہ جو ہے جی اس سے بھی مہنگی والی ہیں مارے پاس وہ اوپر آپ ٹوٹل کمپنی کی دکھا سکتے ہیں ان کی قیمت ضرور زیادہ ہے لیکن ان کی پاور بھی کم ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے اس وجہ سے ہم چیزیں اپنے کسٹمر کو وہ ہی دیں گے وہ ہی دکھائیں گے جن کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور جن کی قیمتیں بھی کام ہو ٹھیک ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی چھے سو وارٹ پاور ہے اور اس کی قیمت نو ہزار پیا اسی طرح آپ اگر یہی دیکھیں مشین وہ پانسو پچاس وارٹ کی ہے ٹوٹل کمپنی کی اور اس کی قیمت گیارہ ہزار پیا ٹھیک ہے تو اس میں فنکشنز بھی زیادہ ہیں اور اس کی کوالٹی بھی سب سے اچھی ہے ٹھیک ہے یہ پرفیشنل مشین ہے اس کے ساتھ اب اپنا پورا گھر پینٹ کر سکتے ہیں یہ ڈسٹیمپر بھی کرتی ہے اور یہ آئل پینٹ بھی کرتی ہے ڈیزل پانی مچھروں کا سپریے کودوں کو سپریے کیوں بھی ٹی لکورڈ آپ سپریے کرنا چاہے اس مشین سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو سپریے گنز ملیں گی ساری سیمی اور آن آف کرنی پڑیں گی آپ کو مینولی یہ باہر مشین ہے جو آٹومیٹک ہوگی اس کا اس سے مشین کا گن کا ٹریکر آپ پینٹ والا دبائیں گے یہ مشین خود ہی سٹارٹ ہو جائے گی اچھا اور جب آپ ٹریکر چھوڑیں گے تو یہ مشین خود ہی بند بھی ہو جائے گی آپ یہ 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 سب سے بہترین چیز ہے اب ہمارے بھی اس کو صحیح طریقے سے پتہ لگ جائے جا یہ بھی بجلی کا بہت کام استعمال کرتی ہے جی آپ کے گھر کے سوچ میں چلے گی اور فاضو بجلی بالکل استعمال نہیں کرے گی جس وقت آپ یہ ٹریکر دبائیں گے تو یہ آپ کی موٹر آن ہوگی جس وقت آپ یہ ٹریکر چھوڑ دیں گے یہ آپ کی موٹر بند ہو جائے اب یہ آپ کو اس کی رینج بھی دکھائیں گے چھے فٹ اس کی رینج ہے اچھا یہاں سے ہم سپری کریں تو یہ یہاں سے چھے فٹ تک رینج تک جاتی ہے ذرا ابھی کر کے دکھائیں اس کو اس کا سپری شروع کر کے دکھاتے ہیں اس میں یہ والیم بھی لگا ہے اس کا والیم سے آپ پینٹ کی جو فلو ریٹ ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سپری کا پھیلاؤ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ پینٹ کا ڈیزائن کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں ابھی پانی ڈالا آپ کو سکتے کر کے دکھاتے ہیں یہ جناب آپ نے دیکھا ہے ایک سنگل ڈور کے جتنی جگہ ہم نے ایک جنٹ سے بھی کم ٹائم میں سپری کر لی بلکل ایسا ہے یہ آپ اس کی رینج دیکھیں جی یہ میں یہاں سے سپری کر رہا ہوں یہ اور چھے فٹ تک اس کی رینج ہے یہ آپ کو ابھی عثمان بھئی رینج چیک کروا رہے ہیں ٹھیک ہے عثمان بھئی اس میں ایلی ڈی لائٹ بھی لگی ہے یہ آپ کمروں کے اندر سپری کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے کہ جس مشین جس بھی چیز کو آپ پینٹ کر رہے ہیں وہ کیسی پینٹ ہو رہی ہے پینٹ کی قوالٹی آپ کو لائٹ سے واضح نظر آئے گی ٹھیک ہے اور اس مشین میں اور بھی آپشنز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس مشین کو آپ اس حصے کو اور اس حصے کو دونوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں وہ کس چیز کے لیے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مشین ہے بجلی سے چلنے والی ٹھیک ہے جو بجلی والا حصہ ہم الگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو حصہ یہ پینٹ سے ریلیٹڈ ہے اچھا جب ہم پینٹ کر چکے فارغ ہو چکے تو اس کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے صفائی کے لئے آپ پوری مشین لے کے پھٹتے رہے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ مشین الگ کر دیں اور پینٹ الگ کر دیں اور اس کو کھول کے آپ ایزیلی ساف کریں اچھا اس مشین کی قوالٹی ہے اس کی نوزل بھی پتل کی ہے اور اس کی شاپٹ بھی پتل کی ہے جو آم ہمارے پاس پری گنز ہیں انہوں میں نوزل بھی بلاسٹک کی ہے اور ان کی شاپٹ بھی بلاسٹک کی ہے ان میں وائنڈنگ کے بھی چکر ہیں ان میں وائنڈنگ بھی سلورز کی آتی ہیں اس مشین میں وائنڈنگ بھی پیور کپر کی ہے ٹھیک ہے لونگ لاسٹنگ چیز ہے لونگ لاسٹنگ مشین ہے نو زار پیس کی قیمت ہے آپ کی ویڈیو کی تواصل وساست ہے جو ہمیں اس سے رابطہ کریں گے اس پری گن کے لیے ان کو اس پر دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی بلے گا ٹھیک ہے بہت مہربان ہے اسمان بھئی یہ اسپری گن بہت ضروری چیز تھی جو دکھانے والی تھی اب اس کے بعد آب اسمان بھئی کون سے چیز چیک کرویں اس کے بعد بھی ہمارے پاس کافی سارے ٹول ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے لکڑی کے لکڑی کی کٹائی کے لیے ہمارے پاس چینسہ ہے ٹھیک ہے جو گھریلو استعمال والے بھی ہیں اور کمرشل استعمال والے بھی ہیں ٹھیک ہے بجلی سے چلنے والے بھی ہیں اور پیٹرول سے چلنے والے بھی ہیں ٹھیک ہے پیٹرول سے چلنے والے میں ہمارے پاس یہ دو ورائٹیز ہیں اس اس کا انجن ہے باون سی سی کا اس کی قیمت اٹھارہ ہزار روپے ہے جی اور یہ پیٹرول سے چلنے والا ہمارے پاس ہے جی اٹھاون سی سی کا ٹھیک ہے اس کی قیمت بائیس ہزار روپے ہے جی بیس انچ لمبا اس کا بلیڈ ہے اور ان دونوں مشینز کے آل سپیر پارٹس اولیبل ہیں ثیق ہے پجلی سے چلنے والی مشین یہ جی مارے پاس یہ گریندر مشین ہے اور اس کے آگے لگنے والی یہ چینزہ فٹنگ ہے ٹھیک ہے چینزہ فٹنگ کی قیمت بائیس سو روپے ہے اور گرینڈر کی قیمت تین ہزار آٹھ سو روپے ہے مکمل سیٹ یہ چھ ہزار روپے میں تیار ہے جی اس پہ بھی ہم آپ کو آفر دیں گے جو ویڈیو دیکھ کے ہمیں فون کریں گے کال کریں گے رابطہ کریں گے ان کو بھی اس پہ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑی کام کی چیزیں ہیں ہر گھر میں یوز ہونے والی چیزیں اور یہ چیزیں ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے چیز ہزار روپے کی ہوتی ہے اور آپ سے لے لیتے ہیں چار چار پانچ پانچ ہزار روپے بھی بلکل ایسا ہی ہے اب ویلڈنگ پلانٹ ہم نے آپ کو چلا کے دکھائیں یہ ویلڈنگ پلانٹ ہی آپ کسی ویلڈر کو گھر پہ بلائیں ویلڈنگ کرنے کے لیے وہ ایک راڈ چلائیں گے صرف دس روپے قیمت راڈ کی اور آپ سے ہزار سے دو ہزار روپے وہ بصول کریں گے بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد ہم آپ کو مزید لکڑی کے ٹول دکھاتے ہیں جی یہ لکڑی کے کٹر ہیں ان کو سرکلر سا کہا جاتا ہے چھپکا بھی کہتے ہیں لکڑی کٹر بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں اصل نام اس کا سرکلر سا ہے سرکلر سا میں ہمارے پاس سات انچ کی ویرائیٹی چھے ہزار آٹھ سو روپے سے شروع ہوتی ہے سات ہزار آٹھ سو نو ہزار اور دس ہزار اور دس ہزار یہ تو آپ کے ریٹس ہو گئے اسمان بھئی مارکٹ میں کتنے کی ملتے ہیں مارکٹ میں آپ ان کو آن لائن چیک کریں اور مارکٹ میں بھی چیک کریں ہماری ہر چیز کی قیمت میں پانچ سو سے ہزار روپے کا فرق آپ کو انشاءاللہ ملے گا چھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ نو انچ کا کٹر ہے اچھا یہ بڑے سائز کا ہے اس کی قیمت بارہ ہزار پانچ سو روپے ہے یہ مکیٹا کی کاپی ہے اور یہ ڈیوالٹی کاپی ہے ڈیوالٹ کاپی ذرا مکیٹا کاپی سے ہیوی ہے اس کی قیمت چودہ ہزار پہ ہے اور اگر آپ اس میں برینڈڈ لیں گے اصلی اریجنل اچھا ایج سی سی برینڈ کا تو یہ آپ کو سولہ ہزار پانچ سو میں تین مہینے کی گرنٹی کے ساتھ زبردست اچھا عزبان بھئی یہ چھوٹی سی چیز کیا پڑھی ہوئی ہے یہ میں نے پہلے کبھی نہیں لے دیکھی یہ بھی لکڑی کاٹنے والا ہی ایک ٹول ہے لکڑی کی کاٹنے کے لیے لوہی کی شیٹ کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کو چپکا بھی کہتے ہیں اصل نام اس کا جکس ہے اچھا اس میں ہمارے پاس ورائٹی ہے یہ سب سے چھوٹے سائز پہ ہے اس کی قیمت چار آزار آٹھ سو روپے ہے جی اس میں ہمارے پاس چھ آزار والا بھی ہے آٹھ آزار والا بھی ہے اور داس آزار والا بھی ہے جو پروفیشنل ہوگی ہے یہ پروفیشنل نہیں ہے یہ نمیسک لیول کی مشین ہے یہ آپ کو ایک ٹول دکھاتے ہیں جی یہ ہمارا آن لائن کافی فیمس ہے یہ دو سو پیسیز کے ساتھ ٹول کے ڈائی گرینڈر ہے اچھا یہ ٹول کے ڈائی گرینڈر جو ہے یہ ڈاکٹر کے استعمال میں بھی آتی ہے لہار کے استعمال میں بھی آتی ہے سنار کے استعمال میں بھی آتی ہے ترخان کے استعمال میں بھی آتی ہے اور آرٹسٹ کے کام میں بھی استعمال آتی ہے یہ یہ پہلے کسی اور کلر میں آپ کے پاس تھی ہمارے پاس اس میں ورائٹی ہے اچھا آپ کو وہ بھی دکھاتے اس کے ساتھ دوسری مشین اسی طرح کی وہ پڑھی ہے وہ دو سو پچاس پیسز کے ساتھ ہے اچھا اور اس میں باکس میں مشین بھی ڈبل ہے ٹھیک ہے ایک یہ مشین ہے جو دو سو بیس مولڈ کے ساتھ چلتی ہے جی اور ایک یہ مشین ہے جو اڈاپٹر کے ساتھ کم مولڈز پہ چلتی ہے اچھا یہ دو مشینوں کا سیٹ ہے مکمل جی دھائی سو پیسیز کے ساتھ صرف سات ہزار پانچ سو روپے میں اور اس کے جی اس کی قیمت بھی سات ہزار پانچ سو روپے آپ آن لائن چیک کریں دراز پہ چیک کریں کسی بھی آن لائن ویب سائٹ سے چیک کریں سمارٹ ٹیک کمپنی کی یہ برینڈڈ مشین ہے ہمارے پاس یہ آپ کو ملے گی صرف چھے ہزار پانچ سو روپے میں چھے ہزار پانچ سو میں زبردست اس کے بعد آپ کو بیٹری والی ٹولکٹ والی مشین دکھاتے ہیں یہ بارہ وولڈ کی ڈبل بیٹری اس میں کاپیز بہت زیادہ ہے اس میں کاپیز بہت زیادہ ہے یہ بھی کاپی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کی قیمت پانچ ہزار پانچ سو روپے ہے ٹھیک ہے ٹولکٹ کے ساتھ ڈبل بیٹری کے ساتھ پانچ ہزار پانچ سو روپے مشین آپ کو پورے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوگی اچھا جی یہ آپ کو مکیٹا کی کاپی دکھائیں اس کے بعد یہ ڈیوال کی کاپی ہے یہ بھی ڈبل بیٹری چارجر بڑی بیٹری کے ساتھ ٹولکٹ کے ساتھ اس کی قیمت بھی سات ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اس میں اب ہم آپ کو دکھائیں گے اوریجنل کمپنی کی مشین اچھا آج ہم وہ چیک کروا دیں یہ دیکھیں جی یہ ساریڈ کمپنی کی اوریجنل برینڈڈ مشین ہے اس پر کیو آر کوڈ ہے آپ سکین کر کے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی کمپنی آن لائن سرچ کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ برش لیس بھی ہے اس میں کاربن نہیں ہے اور اس میں ہیمرنگ کا آپشن بھی آپ دیوار میں سراغ کرنے کے لیے ہیمرنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ٹولکٹ سیٹ کی قیمت اوریجنل مشین کی صرف نو ہزار روپے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا چیلنج ریٹ ہے جی نو ہزار روپے میں کسی بھی برینڈ کی ڈبل بیٹری والی برش لیس مشین آپ کو کئی سے بھی بارہ تیرہ ہزار روپے سے کم نہیں ملے اچھا ہمارے پاس اس کی قیمت صرف نو ہزار روپے اس میں اتنا فرق ایسے ہے اس میں فرق ایسے ہے جی جتنی بھی کمپنی ہیں وہ منافع نجائز منافع خوری کر رہی ہیں ایک مشین کی قیمت کے برابر منافع حاصل کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہمارا پروپٹ جو ہے مار جانا ہے وہ دس پرسنٹ سے بھی کم ہوتا ہے لوگ سو فیصد پچاس فیصد تک اس میں اپنا نفع رکھے بیجھتے ہیں ٹھیک ہے زبردستیار بہت اچھی بات کی اسمار بھائی نے ایک یہ مشین دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ پرفیشنل ہلٹی مشین ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے گھر میں دیواروں میں لینٹر میں سراکھ کرنے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈل بٹ بھی ہیں اس کے ساتھ ڈل چک بھی ہیں اچھا یہ دیواروں میں سراکھ کرنے والے سپیشل بٹ ہیں ٹھیک ہے تین سائز ہیں اس کے ساتھ بریف کیس میں یہ بیک ہے مشین کے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے جی ڈل چک کے ساتھ صرف چھے ہزار پانسو ریپے میں بھائی یہ ویسے الیکٹریشنز کے استعمال میں بھی آتی ہے یہ پلمبرز کے استعمال میں بھی آتی ہے اور گھروں میں جو چھوٹی مشینیں استعمال کر کر کے دیواروں پہ تھک گئے دیوار میں سراکھ نہیں ہوتا لینٹر میں سراکھ نہیں ہوتا بہت سخت دیواریں ہوتی ہیں لینٹر بہت سخت ہوتا ہے یہ آپ کی توقع سے بھی جلدی ایک منٹ سے بھی کام ٹائم میں یہ لینٹر میں سراکھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اچھا اس کو کہتے ہی ہلٹی مشین ہے زبردستی جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی بارہ وولٹ کے انکریٹرز کی طرف اچھا کار انکریٹر گاڑی میں ہوا بننے والی مشین ہے وہ بھی بارہ وولٹ سے بارہ وولٹ سے گاڑی کے اندر ہی لگیں گی گاڑی کی بیٹری کے ساتھ ہی چلیں گی آپ اس کو یہ پوری ٹول کٹ سیٹ ہے جی اس میں پیک ہے ڈبل پسٹن ہے اس کا ایک پسٹن یہ لگا ہے ایک پسٹن یہ لگا ہے چھیک ہے اس کو آپ گاڑی کے اندر لگانا چاہے گاڑی کے اندر لگا لیں گاڑی کے باہر لگانا چاہے بیٹری کے ساتھ ڈریکٹ جی بیٹری کے ساتھ لگا لیں پوری پینچر ٹول کٹ ہے اس کی قیمت صرف سات ہزار پانچ سو رپے ہے اچھا آپ یہ ڈبل پسٹن مشین کسی بھی برینٹ بھی کمپنی کی خریدیں تو آپ کو بارہ ہزار پیسے کم میں نہیں ملے گی جی ہم آدھی قیمت میں آپ کو یہ مشین دے رہے ہیں اور دے بھی بریف کیس میں رہے ہیں جتنی بھی کمپنی ہے وہ یہی مشین آپ کو یہ مشین اور یہ مشین ایک ہی ہے یہ مشین آپ کو گتے کے ڈبے میں ڈال کے دیتی ہے اس طرح سے اچھا ہم آپ کو یہ دیتے ہیں بریف کیس میں اگر آپ یہ گتے کے ڈبے میں لینا چاہے تو اس کی قیمت پندرہ سو رپیا کم ہو جائے گی یہ ہی مشین آپ کو گتے کے ڈبے میں چھ ہزار رپے کی ملے گی چھ ہزار کی ملے گی اس میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سائز بھی ہے جی سنگل پسٹن میں سنگل پسٹن میں اس پہ پریزز آپ نے یہ پریزز آپ نے یہ والے لکھی ہوئے ہم نے منشن کی ہوئی ہے ہمارے کسٹمر کے لیے بھی ہمارے پاس اس میں برائیٹی بہت ہے یہ سنگل پسٹن آپ دے سکتے یہ صرف دوزار رپے کی مشین ہے لیکن یہ ڈمی مشین ہے آن لائن آپ کو ہزار میں پندرہ سو دوزار پچی سو تین ہزار رپے میں اس طرح کی بہت مشینیں ملیں گی لیکن یہ آپ لگا کے سونا بڑے گا آپ کو آپ کی مشین آدھا گھنٹہ تک لگا سکتی ہے آپ کا ٹائر کھول نہیں ہوگا اشہ یہ جو مشین ہے ہمارے پاس چار ہزار آٹھ سور رپے کی یہ مشین گرنٹیڈ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کا بیٹھا ہوا پینچر ٹیوبلیس ٹائر کو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں تیس پاؤنڈ تک لے کے جائے گا زبردست یا پیور کوپر میننی کی مشین ہے یہ ہم سیکڑوں کے حساب سے بیٹھ چکے اس مشین میں ہمیں کمپلین نہیں یہ ہماری قابل اعتماد اور پائدار چیز ہے ٹھیک ہے مطلب اگر یہ والا لینا چاہ رہے پندرہ سو ایکسٹرا ایڈ کریں اور آپ کو ایسیسریز بھی مل جائیں گی ساتھ اس میں یہ ڈبل پسٹن میں آ جاتا ہے جو ٹریکٹر ٹالی میں بھی ہوا بات سکتا ہے اچھا یہ جو سنگل پسٹن مشینیں ہوتی ہیں یہ عمومن استعمال ہوتی ہے کار میں رکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ جو ڈبل پسٹن مشینیں ہوتی ہیں یہ بڑے ٹائلز جو ہوتے ہیں یہ ان کا بھی کام کرتی ہے اور چھوڑے ٹائلز کا بھی کام کرتی ہے جی زبردست اس کے بعد ہم آپ کو ایک پرفیشنل مشین دکھاتے ہیں ہیوی ڈیوٹی مشین ہے جی جی اس کے بعد ہم آپ کو نیا ٹول لکھاتے جی یہ میکیوٹ کامپنی کا اوریجنل ہلٹی مشین ہے جو بیٹری سے چلتا ہے اچھا یہ بلکل نیا ٹول ہے ابھی مارکٹ میں زیادہ ویلیبل نہیں ہے زیادہ جگہ پہ اس کی قیمت بائیس ہزار پہ ہے یہ اوریجنل ہے ڈبل بیٹری کے ساتھ ہے بہت پاورپل تگڑی ایک نمبر مشین ہے ٹھیک ہے کمپنی کی ہے اس کی کمپنی آپ سرچ کریں یہ مشین بھی آپ کے سامنے آئے گی اس کی قیمت بھی آپ کے سامنے آئے گی یہ ہم آن لائن کمپنی سے بھی دو تین ازار رپیہ سستی دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے جی ہلٹی اچھا یہ ہلٹی مشین ہے جی یہ پلمبرز کے بیلڈنگ لائنز کا کام کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جی لینٹر توڑنے کے لیے پرش توڑنے کے لیے پلسٹر توڑنے کے لیے انٹر ٹائلیں پتھر توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا موڈل ہے زیرو آٹھ سو دس ٹیک ہے یہ پیور کوپر وینڈنگ میں مکیٹا کاپی ہے مکیٹا کاپی مشین ہے اس کی قیمت بیارہ ہزار پانچ سو رپے ہے اسی اسی سائز میں اسی موڈل میں اگر آپ اوریجنل مشین لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس نپون کمپنی کی اوریجنل مشین ہے اچھا اوریجنل کی مش مشین کی قیمت سولہ ہزار پانچ سو رپے میں سمجھا بھی بیس پچیس ہزار بتائیں یہ اصل کی گرنٹی کے ساتھ ہے یہ بھی آپ اگر کسی بھی برینڈ میں یہ دیکھیں آن لائن سرچ کر کے دیکھیں زیرو آٹھ سو دس موڈل آپ کو کمپنی کی برینڈیڈ مشین بیس ہزار پر سے کم نہیں ملے گی اچھا زبردست یہ ہمارے پاس کمپنی کا برینڈیڈ ریچٹ سیٹ ہے جی اس کی قیمت پینتیس سو رپے ہیں یہ ہمارے پاس کمپنی کا برینڈیڈ میکنٹ سیٹ ہے اس سے کیا کرتے ہیں یہ وینڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا وہ بھی سٹرکچر آپ نے بنانا ہے ان دونوں لوہوں کے درمیان میں اس کو رکھتے ہیں یہ آپ کا زیرو زیرو بلکل نائنٹی ڈگری پہ بہترین کام کرے اچھا مطلب صفائی زیادہ آئے گی آپ کا ایک بندہ کام کر دے گا اچھا جو سٹرکچر کو پکڑ کے ویلڈنگ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو پکڑنا نہیں پڑے گا مطلب یہ عثمان بھائی یہ آہ اکوریسی زیادہ لے کے آئے گا اور آپ کی لیبر بھی بچائے گا اچھا اچھا اس کی قیمت چار ہزار دو سو روپیا مکمل سیٹ ہے یہ چھے پیس ہوگا اس کو آپ بزار میں سات پیس ہوگا اس کو آپ مارکٹ میں سرچ کریں کسی بھی کمپنی کا برینڈڈ سیٹ آپ کو کم از کم بھی اسے پندرہ سو دو ہزار پیا مہنگا ملے گا زبردہ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی بکرے چھترے گھوڑے بڑی ڈیمانڈ ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں نے ٹریمر کی ایک ویڈیو بنائے تھی کہتا ہے بکرے کا اور وہ چھترے کا وہ اس کے لیے ٹریمر میں نے کہا سوری یار وہ نہیں ہے تو آج یہ بھی مل گیا ہمارے پاس یہ ہے اس کی قیمت صرف پندرہ ہزار پانچ سو رپے ہے اس میں ہمارے پاس برینڈڈ بھی ہے سی وی ایس کمپنی کا سی وی ایس کمپنی کا جو ٹریمر ہے اس کی قیمت سترہ ہزار پانچ سو رپے ابھی ویسے عثمان بھائی اس کے سیزن بھی آنے والا ہے پوچھیں کیسے کیونکہ قربانی بلکل ایسے ہی اگر آپ یہ سی وی ایس کمپنی کا لیں گے آپ کو سترہ ہزار میں ملے گا اور آپ چائنیز برینڈ میں لیں گے تو یہ آپ کو پندرہ ہزار بہت ام بغور دست ہے اس سماع ط Lok میں یہ چیزیں تو ہوگی اب آپ کا ایک کوپلیٹ برینڈ پڑا ہوا ہے میں تھا پیج قیصے لے کر آخری کار واشر تک ایسا ہی ہے اس میں؟ پیج قیصے نہیں دہا ہے اس میں ہماری چہوکیں پیج قیصے دیں دنے اچھا شماع حسابی تو اس میں ہماری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اس میں بتانا سٹارٹ کرے کہ کون کون سے چیزیں اس میں ملیں گے ہمارے ویورز کو جی ہمارے پاس یہ نیا برینڈ آیا جی ایچ سی سی کا اچھا آپ اس کو ان لائن سیت کر سکتے ہیں یہ دنیا کے کئی ملکوں میں بکر ہے دبائی میں خلیجی ریاستوں میں یوروین کنٹریز میں کئی ممالک میں یہ ایچ سی برینڈ مل رہا جی ٹھیک ہے پاکستان میں اب یہ نیا آیا ہے اور ہمارے پاس اس کمپنی کی پوری رینج اویلیبل ہے آپ کو اس میں بلور چاہیے ہو آپ کو اس میں کٹر چاہیے آپ کو اس میں مائٹر سا چاہیے ہو آپ کو اس میں لکڑی کٹر چاہیے ہو کار واشر چاہیے ہو ریل مشین چھوٹی چاہیے ہو بڑی چاہیے ہو ڈائی گرینڈر ہر طرح کا ٹول اس کمپنی کا ہمارے پاس اویلیبل ہے قیمتیں بہت مناسب ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہونے کی گرنٹی ہے اور اس کمپنی کی کوئی بھی مشین لے لیں تین مہینے کی ہم آپ کو اس کا بیک اپ بھی دیتے ہیں اس کے آر میچر کے جلنے کی بھی تین مہینے کی آپ کو گرنٹی دیتے ہیں زبردست ہے عثمان بھئی عثمان بھئی آہ پیچکس وغیرہ آپ کی آگے ہیں ذرا ان کے بارے میں بتا دیں ہم آپ کو پیچکس دکھائیں گی جی اوریجنل پرپیشنل یہ پیچکس ہے جی آپ اس کا ویٹ سیک کر سکتے ہیں ڈیڑھ سے دو کلو کے درمیان اس سیٹ کا ویٹ ہے اور اس کی قیمت صرف سترہ سو روپے یہ بھی آپ کسی برینڈ میں خریدے ہیں آپ کو ہزار سو پان سو روپے کے درمیان میں فرق واضح پتا چلے گا ٹھیک ہے یہ ویلڈنگ مشین ہے یہ سکرو ڈائیور ہے بجلی کے کام میں اور یہ سکرو ڈائیور ہے جس کے اوپر آپ تھوڑا بھی چلا سکتے ہیں یہ فل راڈ سکرو ڈائیور سیٹ ہے اس میں چار مو والے بھی ہیں اور سیدھے پلاس مائنس دونوں ہیں ٹھیک ہے یہ فل راڈ ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا بھی ماریں آپ کی ٹپ ایک نمبر ہے انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں ہوگا نہ یہ سلپ ہوگی اور نہ یہ انشاءاللہ ٹوٹے گی ٹھیک ہے دوسرا اس میں ویسے کلر پڑا ہوا یہ والا جی اس میں کلر نہیں یہ کوالٹی ہے اس کی قیمت کم ہے لیکن یہ پیسے ضائع کرنے والی چیز ہے اس کی قیمت صرف بارہ سو روپے ہے اس میں کوالٹی نہیں ہے اچھا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو واضح ایک نمبر چیز اور دو نمبر چیز میں فرق معلوم ہے جی اس طرف چلتے ہیں یہ والے اگر آپ کی چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں جو گھر میں بہت زیادہ ضروری استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کا ہم نے ایک مکمل سیٹ بھی بنایا وہ سیٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ مکمل ٹول کٹ سیٹ بنایا جی ہم نے اچھا اس میں ایک نائف ہے ایک ٹیسٹر ہے ایک پیچ کس ہے پیچ کس بھی اچھی کوالٹی کا اور لکھ دوسر ہوں وائن assume ڈبل ہیں آپ اس کو مائنس ایوز کریں پلاس ایوز کریں آپ کی مر دی ہے اس میں اچھی قوالٹی کا اور اس میں اچھی قولئٹی کا ایک ہیمر ہے ایک ایک رینچ بھی ہے اس میں ہائپ رینچ بھی ہے اس میں اج coop بھی ہے یہ مکمل سیٹ آپ کو چار ہزار روز میں اویلیبل ہے باکس کے ساتھ اچھا یہ آپ نے لوگوں کو آسانی کر دی ہے اس میں اب آپ کو ٹول اکٹھے نہیں کرنے پڑیں گے باکس نہیں ٹوننا پڑے گا مکمل سیٹ ہمارے پاس یہ دس پیسوں کا دس ٹول کے ساتھ چار ہزار پے میں اس باکس کی بھی تو پرائز ہوتی ہے نا باکس کی بھی اس کی بارہ سو روپے پرائز ہے اچھا 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 جی باقی مزید آپ کے پاس یہ آجاتے ہیں یہ گلور دیکھ سکتے نہیں آپ میں اس میں ہم Angels کی ساری Decayle Inciple mentioning ہے یہ سلور مینڈنگ میں چوبیس روپے اور اس میں اچھا سا روپے ورئیہوبال سوٹاں پر ہے یہ پیور کاپر ہے تین از آر چار سو روپے میں یہ سلور باڈی ہے تین آر 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 سو روپے میں ۔ یہ بہت اچھی کuanیٹی کا عریک بڑینڈگ ڈے روپے جوہ شا ش کے مجموشت نے ہےíüs کوہ ہمارے پرائز ہوں دو آجاتے اچھا ملک کے بعد پرائز کے سے کیمت چار ہزار پانچ سو روپے ہیں یہ دیوال کی کوپی ہے اس کی قیمت پانچ ہزار دو سو روپے ہیں پانچ ہزار دو سو اب کار واشر کی طرف چلتے ہیں اسمان بھئی کار واشر دکھائیں گی جی کار واشر کی معلوم ہے آپ نے کمپلیٹ ہمیں ہماری ویورز کو بتا دینا ہے تاکہ ان کو امدازہ ہو جائے جی انشاءاللہ اس کی آپ کو کالیٹیز بھی بتاتے ہیں اور اس کی ڈیمو بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے چلا کے بھی دکھائیں گے اس کے بارے میں دھوکے فراد ہیں ان سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے جی یہ ہے کار واشر ایہ سی سی کمپنی کا یہ جن کو ویل لگی ہوتی ہیں جن کی باڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں پلاسٹک باڈی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ہونڈائی بھی ہے ایہ سی سی بھی ہے اور بھی دیگر برینڈز ہمارے پاس آویلیبل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ یہ جو کار واشر ہے لمبی باڈی والے اس کو کہتے ہیں ٹاور ڈائیب اچھا جن کی بلاسٹک کی باڈی ہوتی ہیں ان کے نیچے بھی لگی ہوتے ہیں لمبی لمبی گنے ان کے ساتھ ہوتی ہیں یہ چیزیں ہیں نون رپیرے بل ٹھیک ہے اس وقت یہ خراب ہو جائیں گی یہ رپیر نہیں ہو سکیں گی ان کے پارٹس آویلیبل نہیں نہیں ہے اس کی نشانی سب سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اس کے اندر آر میچر ہوتا ہے کاربن برش والی موٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح ڈرل مشین میں آر میچر ہوتا ہے کاربن ہوتے ہیں اسی طرح ان میں بھی کاربن ہوتے ہیں اور آر میچر ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ اس کا بمب آپ کو اویلیبل ہوگا نہ اس کا آر میچر آپ کو اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ کار واشر آئے ہیں موٹر والے ٹھیک ہے ان موٹر والے کارواشر کی نشانی یہ دیئے گئے اس کے سیٹ کیا ویٹ دس کلو سے کام نہیں ہوتا اچھا ہاں جی قیمت میں یہ ان سے کام ہے اور کوالٹی میں ان سے یہ بہت بہتر ہے اچھا اس یہ کبھی بھی خراب ہو جائے اس میں کسی بھی قسم کا فارڈ آ جائے یہ موٹر ہے موٹر ہمارے ہر گھر میں یوز ہوتی ہے اور موٹر کا مکینک بھی پاکستان کے ہر شہر میں ہر گلی ملے میں تقریباً ہر جگہ پہ آبیلیبل ہے جی اس میں کوئی بھی فارڈ آئے کسی بھی قسم کا یہ آپ کے پیسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا یہ بیس ہزار روپے کی مشین ہے بہترین کوالٹی کی مشین ہے انڈائی کی لیکن جس وقت یہ خراب ہو گئی آپ کا بیس ہزار کا بیس ہزار ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پندرہ ہزار روپے کی مشین ہے اس کا دس کلو بدن ہے یہ بیس ہزار روپے کی مشین ہے اس کا چھے کے جی ویٹ اچھا یہ آرمیچر والی ہے یہ موٹر والی ہے ٹھیک ہے اس کا پائپ چھبیس فٹ لمبا ہے جی اس کے ساتھ شیمپو بوتل بھی ہے مکمل اسیسریز ہیں اگلا پائپ بھی پچھلا پائپ بھی گن بھی اور گن بھی اس کی آپ کی مرضی کے مطابق لمبی اور چھوٹی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی قیمت پندرہ ہزار روپے یہ کبھی بھی خراب ہو آپ کا پندرہ ہزار روپے ضائع نہیں جائے گا دو سے تین ہزار روپے کے خرچ میں آپ کی مشین دوبارہ نہیں ہو جائے گی فٹ لمبای جائے گی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس مختلف برینڈ ہے مختلف والیٹی ہے ایک دو تین چار اچھا سے کم قیمت اور سب سے مناصف والیوالی مشین یہی ہے پندرہ ہزار روپے اس کی قیمت ہے اس کے پاس ہمارے پاس اے ایچ اس کی ہے اس کی قیمت اٹھارہ ہزار پانسو ہے اس کے پاس ہمارے پاس سی میس کی ہے اور سی ایس کی تین مہینے کی گھرنٹی ہے اس کی قیمت باص Gand referencing ڈرینڈ کی مشین ہے اس کی قیمت تیس ہزار روٹ ہے اب ہم آپ کو یہ این سی ٹی کی مشین چلا کے بھی دکھائیں گے اور کافی زیادہ کونٹیٹی میں بھائی کے پاس چاروں کی چاروں پڑھیں گے جی جی الحمدلہ ٹھیک آئیں عثمان بھائی چیک کرواتے ہیں ہمارے ویورس کو مشین کا ڈیمو دکھاتے ہیں عثمان بھائی جناب ہم آپ کو اپنی مشین کا ڈیمو کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی انسٹالیشن ساری سکھاتے ہیں جی اور بھی اس کی دیگر معلومات آپ سے شیئر کر۔ ٹھیک ہے یہ اس کا جی آؤٹر پائپ ہے اس کا کلر مختلف ہو سکتا ہے یہ پیلے رنگ میں بھی آتا ہے یہ کالے رنگ میں بھی آتا اور نیلے رنگ میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے پچھے سفوٹ اس کی لمبائی ہے جی یہ بیک سائٹ پر لگنے والا پائپ ہے weniger взب Series موڈ عنہ شیٹر لگنے والی شیمپو پوٹل ہے ٹھیک ہے یہ اس مشین کی گن کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے راڑ ساتھ ہے اس کے لیے آپ اس کو شاٹ یوز کرنا چاہیں گاڑی نیچے سے دونی ہے آپ نے تو آپ اس کو زمین پہ رکھیں یا آپ سے چھوٹی گن آپ کی گاڑی نیچے سے مکمل ساکھ کرنے گی اور اگر آپ اس کو لانگ کے طور پر یوز کرنا چاہیں تو یہ نوزل کھول کے راڑ لگائیں جی راڑ لگانے کے بعد یہ گن جناب آپ کی ہوگی لانگ گن لانگ گن زبردست بھائی اب آپ کو ہم مشین پوری فٹ کر کے چلا کے چیک کر آئیں گے ٹھیک ہے دو منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کی پوری مشین انسٹال ہوگی نوزل یہ پائپ کے ساتھ لگائیں جناب ٹھیک ہے پوری پروپر فٹنگ مشین کی ساتھ ہے جی اس کے کسی بھی ایکسٹرا ٹول بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ نیچے والی سائیڈ ان ہے جی اور یہ اوپر والی سائیڈ آؤٹ ہے اس طرح سے ہماری ویورز کو اس کو یوز کرنا بھی آجائے گا جی بالکل ایسا ہے یہ آپ اس کا لاغ کھینچیں گے جی فیلٹر کو آرام سے آپ نے سارے ہاتھ سے فٹنگ ہے کوئی اوزار نہیں استعمال کرنا آپ کو کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑے گی کھولنے کے لیے اور انسٹال کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ ہی کافی ہوں گے ٹھیک ہے یہ نلکے سے لگانے کے لیے والی نوزل ہے جی یہ پائپ آپ لگا دیں اس کے نوزل کے ساتھ جی اور اب آپ اس کو چاہے بارٹی میں یوز کریں جی اور چاہے آپ اس کو اپنے نل میں لگا دے اس کو آن کر دیں مت چھوڑ دیں اس مشین کی قوالٹی یہ ہے کہ یہ بالٹی سے بھی پانی اٹھا لیتی ہے اور نلکے سے بھی پانی اٹھا لیتی ہے یہ مشین ہے جن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے یہ ساری خراب پڑی ہیں ہمارے پاس یہ برینڈڈ مشین ہیں تینوں جی اور یہ صحیح نہیں ہو سکتی جس وقت خراب ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہو سکتی یہ بیس ہزار روپے کی مشین ہے یہ ستر ہزار روپے کی مشین ہے یہ ایک لاکھ روپے کی مشین ہے اچھا یہ جس وقت خراب ہو جائیں آپ کا لاکھ روپے بھی بیکار ہے آپ کا بیس ہزار بھی بیکار ہے اچھا موٹر والی مشین جب بھی آپ کی خراب ہوگی اس کا یہ ہیڈ ہمارے پاس آویلیبل ہے اور اس کی یہ موٹر کا کاری کر پاکستان کے ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ فہمت ہے اس کو آن کر کے چیک کروانے لگیں آن کریں گے جی مشین آن ہے ہم نے پائپ کو پہلے سے پانی میں ڈالا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے مشین نے سیکنڈ میں پانی اٹھایا ہے جی اب ہم اس کا اگلا پائپ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی لگ گیا ہے اس کو بھی بھائی نے اٹیش کر دی ہے اب آپ بس صرف گن اٹیش کرنے والی رہ دی ہے اس کے بعد صرف آپ گن اٹیش کریں گے اس کی جو مشین ہے اس کے پائپ ہے اس کا دونوں طرف سے چھوڑی کا سائز ایک ہی ہے آپ دونوں میں سے سائز جس طرح مرضی لگائیں آپ کو ادھر والا ادھر والا ادھر والا ادھر لگ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مکمل مشین ہمارے انسٹال ہو گئی ہے اب ہم آپ کو آن کر کے دکھاتے ہیں جب آپ آن کریں گے تو ٹریکر اس کا دبا دیں گے اور جب بٹن آن کریں گے پانی آئے گا پریشر بنے گا اب آپ مشین چھوڑیں گے تو آپ کی مشین آف ہو جائے گی اچھا یہ آٹومیٹک کام کریں گی آپ گن دبائیں آپ کی مشین چلے گی پانی آئے گا آپ گن چھوڑیں آپ کی مشین بھی بند پانی بھی بند ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کی رینج دیکھیں پندرہ سے بیس فٹ تک اس کی رینج ہے دکھائیں یہ چیک کریں زبردست یہ ابھی سیدھا جیٹ ہے اور یہ شاور ہو گیا اچھا آپ اپنی مرضی سے شاور کنٹرول کریں گے بٹن دبائیں گے آپ کی مشین چلے گی بٹن چھوڑیں گے آپ کی مشین بند ہو جائے آپ اس کو زمین پر ماریں آپ اس کا پریشر دیکھیں گا یہ زمین سے سیمٹ اکھاڑ دے گی اکھاڑ رہی ہے یہ چاہتے دیکھ سکتے ہیں بلکل تو اس کی پریس کیا بتائی ہے اسمان بھئی اس کی پریس صرف پندرہ ہزار بھی یہ شیمپو کہاں پہ اٹیچ ہوتا ہے یہ بوتل لگے گی آپ کی اس گن کے آگے یہ اس کو آپ شاور پہ کریں گے گن کو شاور پہ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ یہ بوتل لگائیں گے بوتل میں آپ ڈالیں گے تھوڑا سا شیمپو اور زیادہ پانی ڈال کے مکس کر دیں گے جب آپ یہ لگا دیں گے جب آپ یہ بوتل لگا دیں گے تو پھر آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی کو یا اے سی کو یا سولر پلیٹس کو یا موٹر سائیکل کو سابون لگانے کی صرف لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بوتل لگانے کے شیمپو کے بعد آپ اس کا بٹن دبائیں گے جیسے ہی تو یہ جھاگ بنا کے آپ کی گاڑی کو پریشر ٹھیک ہے ابھی تو نہیں کرے گا ابھی اس میں جھاگ نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کرے گی ٹھیک ہے جی تو عثمان بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں آپ نے بتائی ہیں آجیں اوپر ایک دفعہ دوبارہ سے ایڈریس بتا دیں پھر اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جی اسمان بھائی ایڈریس بتا دیں ہم آپ کو دوبارہ ایڈریس ہتنا بتائیں گے ایڈریس ہمارا ہے جی لاہور سٹی کے مین شہر میں دروگے والا علاقہ مشہور ہے دروگے والے میں کنٹینر مارکٹ مشہور ہے میٹرو ٹرین اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ٹریک کے ساتھ اسلام پارک سٹیشن سیکنڈ آس یعنی آخری سٹیشن سے پچھلا جو سٹیشن ہے اس کے بالکل ساتھ ہی بالکل قریب ہی ایک دو منٹ کی پیدل رائے پہ آپ کی ہماری مارکٹ ہے کنٹینر مارکٹ گلی نمبر دو شریف گارڈن گلی نمبر دو کنٹینر مارکٹ جی ٹی روڈ دروگہ والا لاہور بہت مہربانی اسمان بھائی یقین کریں آپ نے اتنی بیزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا آپ کی بہت مہربانی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرے گے آپ سوار اپنے ویورٹ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ